موسیقی ستائیس چار دوہزار تیس کو پیش آیا ہے یہ لائلپور کارونی ہے چیک نمبر ایک سو نو آر بی ہے یہ وہاں کی ایک بچی ہے کرسن بچی ہے انجل روبن جس کے والد کا نام روبن مسیح ہے والدہ کا نام جو ہے وہ گرن ہے اس کی عمر تقریباً تیرہ سال ہے بچی کی اور یہ چھڑی جماعت کی سٹیڈنٹ ہے اور ستائیس چار دوہزار تیس کو جب یہ شام سات بجے اپنے گھر سے اپنے دادی کی گھر جا رہی تھی تو وہاں کے جو لوکل عوارہ لڑکے ہیں جس کے نام ہے عدیل، نامان، شانی اور حافظ اسلام ان سب کی عمر تقریباً پچیس سے تیس سال کی عمر ہے ان کی انہوں نے اس بچی کو اسلے کے زور پہ اگوا کیا اور ایک نام معلوم جگہ پر لے گئے اور ان چار لوگوں نے اس بچی کا گینگ ریب کیا اور جب بچی کو اگوا کیا گیا تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ستائیس تاریخ کو ڈھونٹے رہے اور وہ پلیس کے پاس بھی گئے اور اپنے طور پر بھی وہ ڈھونٹے رہے تو بعد میں ان کو پتا چلا ایک ان کی ہمسائی ہے جو کہ انہی ملزمان میں سے ایک کی والدہ ہے انہوں نے اس کو بتایا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ورک شاپ پر سٹاپ جو ہے وہاں پر کوئی اڈا ورک شاپ وہاں پر آپ کی بیٹی موجود ہے جب وہ ڈھونٹے ڈھونٹے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ان کو پتا چلتا ہے اور وہی لیڈی پھر ان کو بتاتی ہے عورت بتاتی ہے کہ نئے جی ہم نے آپ کی بیٹی کو وہ کھڑی امادہ تھانے میں دے دیا ہے وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ایک ایسا ظلم ہے اور ایسی نائنصاف ہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری بچی کو غوا کیا گیا ہماری ہی بچی کے ساتھ ان چار لوگوں نے زیادتی کی ہیں اور آپ نے ہماری ہی بچی کو بند کر دیا ہے اور نہ صرف اس بچی کو بند کیا بلکہ اس کی والدہ کو بھی ایک دن کے لیے بند کر دیا اور اس کا میڈیکل جو ہے وہ پانچ سے چھ دن کے بعد کروایا گیا اس بچی کا میڈیکل پانچ چھ دن کے ڈلے کے بعد کروایا جاتا ہے اور بچی جب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری بچی ہمارے حوالے کیوں نہیں کر رہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم نے اس کی ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کروانی ہے اس لیے ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے تو مطلب چار پانچ دن وہاں پار بچی تھانے میں بند رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کے حوالے کی گئی ہے دیکھیں یہ ظلم اور بربریت جو ان لڑکوں نے تو کی ہی کیے جنہوں نے اس کا بچی کا گینگ ریپ کیا اور پلیس نے بھی کچھ کم نہیں کیا پر سوام کیا پر ستم کیا